اگنی کو لے لے کر اس کو جلا دوں بھوان مشنو یا اس کا سرکشن کریں گے یا میرا سرکشن کریں گے چتا کی لکڑیوں کو لالیا گیا حولیقہ نے ساج روپ سے پرحلال کو اپنے پاس لے لیا بیٹھا بیٹھا دیا اور حولیقہ نے کہا کہ پرحلال تو کیوں تیرے پتا کی بات نہیں مانتا اس نے کہا غلط کہنے والا اگر پتا بھی ہو یا گروہ بھی ہو یا ماتا بھی ہو یا دیوتا بھی ہو میں ان کو نہیں مانتا میں گلتی نہیں کر رہا ہوں گا وشنو کا سپرانڈ کرنا گلت نہیں میں وشنو کا سپرانڈ کر رہی ہوں کرتے رہوں گے کرتے رہوں گا تو حولیقہ نے کہا اب تیری اچھا تیرے کے ماننے کے لئے ہرنڈ کشم نے جل، تھل، آکاش سب میں پریتن کیا ہم آخری پریتن ہیں کہ اول اگنی سے تجھے جلا دینے کا اور مجھے پرحلال تو جانتا ہے مجھے اگنی نہیں جلا دی تو ان نے کہا بچائے ہیں آج وہ بھی مجھے جس اگنی سے بچائیں گے یہ پرحلال کا کہنا تھا پرحلال کو انہوں نے گودی میں لی بیٹھ گئی اور بھائیہ کو کہا کہ تم اگنی جلا دی گئی وہ جو جو سے ہست کر کہنے لگی کہ پرحلال تو جل جائے گا یہ سارے جو لوگ تھے راکشس تھے وہ لوگ بھی چھلانے لگے کہ پرحلال تو جل جائے گا ابھی تو ناران نہیں کہتا ایسا بول تو بول ناران کا نام اس طرح نہیں کہتا تو ہرینے کشبو جن کی جائے جائے کار کر ہرینے کشبو کو بھگوان مان تب بھی پرحلال ناران ناران ہی کہہ رہے تھے اور اس کی ان کی ناران کی اُس دھنی سے اگنی نے دیکھا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا پرحلال کو تو جلا نہیں سکتا اور حولی کا اپنی جگہ یہ تھی کہ پرحلال میں اس ناران وقت کو میرے پاس لے کے بیٹھے ہوں اگر میں زندہ بھی آتی ہوں تو ہرینے کشبو مجھے مار دے گا میں تمہارے نام لیتے ہو اُس پرحلال کی گودی میں لے کر بیٹھی ہوں مجھے اس شریر سے اُس وشنو کے تتو کو مجھے پردان کرو اور مجھے وشنو تتو کی طرف لے جاؤ سب ہی لوگ راکشت صاحبی سب لوگ دیکھ رہے تھے لیکن پرحلال بھینا جلے رہے گئے اور حولی کا جل گئی حولی کا جب جل گئی تو سب لوگوں نے جو دوسرے لوگ تھے اُن لوگوں نے دیکھا جو اب تک پرحلال جل جائے گا بول کر راکشت صلوگ چلا رہے تھے اب وہ بھکت چلانے لگے جو ہرینے کشبو کی پتنی تھی کا یاد ہوں اُنہوں نے اُن کی ساتھ آنند کے ساتھ پرحلال کی اُس شکتی کو دیکھ کر بہت ہی جوز کی ساتھ آنند کرتے ہو کہا کہ ہم میرا پرحلال بج گیا اور جو جو سے ہسنے لگی اور ہرینے کشبو کا ہرینے کشبو کا اکمان ہوگیا اس لئے کہتے ہیں کہ جب ہولی کا دہن کرتے ہیں ہم زور سے چلائے اور کہے کہ ہمارے پاپ تاپوں کا جو ناران کی ویریتے کام کرتا ہے اُوہ جل رہا ہے ہم اس لئے آنند بنائیں آنند کے ساتھ رہیں آج وہی ہولی کا دن ہے ہم ہولی کا دہنہ بھی کریں گے میں نے اس بار ہولی کا کا ستوتر دیا ہے اُس ہولی کا کو جو ہرینے کشبو کی بہن تھی لیکن پرہلال کی پرم بھکت تھی اور ناران کی پرم بھکت تھی جس نے اپنے گودی میں لے کر اپنے آپ کو جلا کر بھگوان مشنوک کے بھرت پرہلال کو اس سنسار میں جگایا تھا اور کہا تھا آج ہولی کا کے دن ہولی کا دہن کے دن جو یہاں دہن کرے گا اُس کو دھرمارت کو کام بوکش کی پرارتنا ہوگی اُس کو پرارتت ہوگی کیونکہ پرہلال جس میں پرہلال کے ساتھ میں جل رہی تھی اور ناران کی جیت ہو گئی تھی آج آج آپ اس ہولی کا دہن کا کارکرم کروگے تو آپ کی بھی سارے پاپت آپ دہن ہو کر دھرمارت کام بوکش کو آپ پرارت کریں گے اور انہوں نے کہا تھا کہ سب لوگ جلنے کے لیے ایک ایک گوبر کی بٹھیاں جسے آپ ہاں گوبری گوبری جو بلتے ہیں ہم گوبر سے کی جاتے ہیں سکھا کر کنڈے ڈالتے ہیں اس کو اور ہرنے کشپو نے لکڑیوں کو ڈالتے سمیں اپنے شریف پر سے ایک کالا کپڑا وہ چل جائے سمجھ کر اور اس میں جو دروے ایسے دروے تھے جو ہرنے کشپو کو پسند تھے جس کے قرم ہمارے میں تامس وقتی بڑھتی ہے ایسے کھٹے بدات اور پھولکا کو پرحلال کو گوڑ کھبرے کا نیوید بتا کر ان سبھی کو دیکھ کر جلا گنی کے لیے ڈال رہا تھا تب پرحلال بچ کر باہر آئے تو ہم ان چیزوں کو جسے چرم انڈی کہا گیا ہے ہمارے سارے پاپوں کا پاپوں کو ایک جگہ باندنے کالے کپڑے پر باندھ کر اپنے اوپور سے گھما کر ڈالتے ہیں تو ایک سال تک ہم اس سال میں جو بھی پاپ کرم کیے ہیں اس کو جلا دیتے ہیں اور ہم آج سے فیل اس پاپ کرموں سے ہٹ کر ایک پندک کارکرم میں آتے ہیں اور ہم سادنا کرنے کے لیے سیٹھ ایک کستیتی پرابت کرتے ہیں ہولی کا دہن میں اپنے اوپر سے چرمونڈی کو گھما کر اکنی میں ڈال لیں تو اپنے گھر کے پاپ تاپ دہن جو بھی ہم نے کیے ہیں یا جس کے ساتھ ہمارے کو پاپ پرات ہو گیا ہے تاپ پرات ہو گیا ہے ان سبھی کا دہن آج ہولی کا میں کرتے ہیں اسے چرمونڈی کی نام سے جانے جاتا ہے جو کالے کپڑے میں ہولی کا دہن میں ڈالا جاتا ہے اس کو ڈالنے کے بعد ہولی کا کی ستوڈی کریں کہ ہولی کا کو کہے کہ تو ہمارے پاپ تاپوں کو دہن کر جس پرکار پرہلاد کو تو نے بچایا ویسے ہی ہمارے پنیوں کو تو بچا کر سامنے لالے ایسی پراتھنا کرتے ہیں اس ہولی کا ستوڈر کو میں دیا ہے آپ چرمونڈی کے ساتھ ساتھ اس ہولی کا ستوڈر کو لے کر ہولی کا دہن کے بات کریں یہ ایک پرکار کی سادنا آج ہولی کا دہن کے بارے میں اس کے بعد آج کے دن جس مادہ پاروتی نے یا پرہلاد جی نے یا پھر کام کی پتنی رتی نے ایسی کونسی سادنا کی تھی جو پھر کام کو پرابط کی پرہلاد جی نے بھوان نارائن کو پرابط کیا اور وہ ہرنے کشب کے راج کے راجہ بن گئے اور رتی نے کام کو پرابط کر کے کرشن بھوان کی اس ارندہون میں اوہ آنندہ پرابط کیا ایسی کونسی سادنا ہے تھی ایسی کونسا ویدھان تھا جو کرنے کے بعد وہ لوگ سریشٹ کہلائیں تو اس سادناوں میں تین پرکار ہولیکہ نے جو سادنا سمپر نے کی تھی اس انسار میں اسے کرن بھشاچنی سادنا کہا گیا ہے وہ جانتی تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے اب پیچھے کیا ہوا اور اب کیا ہوگا اس کو اس سادنا کو کرنے والی ہولیکہ کہلائے جاتی تھی اور کہتے ہیں کہ آج کے دن تم کرن بھشاچنی سادنا کرنے کے لئے ایک لاکھ جب کرنا یا پانچ دن دس دن گیارہ دن سادنا کرتے ہیں لیکن آج ایک دن ہولیکہ کی دہن کے بعد کرنے پر شاچنی سادنا سمپر نہ کرتے ہیں پانچ مرہ گیار مرہ تو تمہاری جیون کا آگے آنے والا کل اور آج کا دن اور پشلا دن اس کا نیان تم پرابط کر سکتے ہو یا ہولیکہ نے آشروعات دیتے ہوئے ان معنووں کو کہا تھا جو چرممڑی اپنی جلا دیتے ہیں تو ان کو ہم ہر ایک معنو آج اچھوک ہے کہ کل میرا کیا ہوگا میرے بچے کا کیا ہوگا میرا گھر کا کیا ہوگا میرا ویاپار کا کیا ہوگا میرا دھن کا کیا ہوگا یہ جنتہ ہر ایک کو بنی ہوئی اور اس بھوتکتہ کو پرابط کرنے کے لئے کہ ہم کہیں نہ جائیں اور اس کرنے پشاچنی سادنا کو سمپر نہ کریں آج کے دن سمپر نہ کرتے ہیں تو کبھی بھی آپ کو کسی پشنے کا اتر جاننا ہو تو ایک آم کے لکڑی پی کے اوپر گلال ڈال دو اور کرن پشاچنی کا منتر اپنے انگلی سے ہی اس کے اوپر لگ دو اور ایک مالا کرن پشاچنی کا منتر کرتے ہوئے اس کو اس آم کے پٹے کو اپنے سرہانے رکھ کر کوئی بھی پشن کرو میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کے پشنے کا اتر رات میں ہی مل جائے گا کیونکہ یہ سادنا میں نے سمپر نہ کی ہے اور وہ اوپولیکہ کے دن ہی وہ سدہ ہوتی ہے اسی ہی سادنا راتی کامدیو کی پتنی ماتا راتی نے انبھو کیا تھا کہ میرا پتی کب جنم لے گا میں کب اسے دیکھوں گی اور میں کب اس سنسار میں اس آنند کو پرابٹ کر سکنگی مجھے کیا کرنا ہے کرنے تو کرنے کی جنم کے سو آپ نے دیکھا تھا بڑے بڑے باغل ان کی ماتا پتا جیل میں ان کو باہر آنا کرنے کا جنم ہونا کھرشن بڑے ہونا گوگو ہونا اور یہاں راتی بھڑکتی ہوئی دیکھ رہی تھی کہ میرے پتی کا جنمہ کب ہوگا میں کب ان کو دیکھ سکوں گی تب وہ متنگ کی کنیا ماتنگی دیوی کی پاس گئی اور متنگ مہمونی کو کہا یہ متنگ مہمونی کچھ تو بتاؤ کہ میرے پتی کب جنم لیں گے انہوں نے کب شریح دھارن کریں گے اور میں اس آنند کو پرابٹ کر سکوں گی وہ بار بار سبی کو پوچھتی لیکن شیو جی کے دہن کرنے کے بعد کسی کو یہ نہیں ہوا کہ وہ اس بات کو کہنے سکے گی کہ کام کب جنمے لینے والے ہیں راتی بھاریا ادھر ادھر گھوم رہی تھی تب متنگ مہمونی کے پاس گئی تو متنگ مہمونی کی کنیا جو چھوٹی تھی انہوں نے راتی کو دیکھ کر کہا کہ اتنی صدرستری پرابو اپنے آشن میں آئی ہے کیا ہے تو متنگ مہمونی نے دیکھا اور راتی کو نمسکار کیا راتی نے بھی متنگ مہمونی کو نمسکار کیا اور کہا کہ میں اس یاتنہ سے پیڑت ہوں کہ میرے پتی کب جنم ننگے مجھے کب آنند آنم ہوگا مجھے کب سکھ راپت ہوگا یہ مجھے کچھ تو کچھ بتاؤ تو متنگ مہمونی نے اپنی کنیا کی طرف دیکھا تو کنیا رو رہی تھی پوچھ رہی تھی کہ مجھے کچھ کھانے کیلئے دو متنگ تو مہمونی تھے تو وہ نے راتی سے کہا ہے راتی اس کنیا کو کچھت ہوگی کھانے کیلئے دے دے تیری اچھا وہ پھر نہ کری گی اس نے اپنے پاس جو بھی مٹھائی تھی یا جو بھی کچھ تھا راتی نے متنگ مہمونی کی کنیا کو کھانے کیلئے دیا کھاتے ہی وہ متنگ کنیا آنند تھوگئی بھولی تجھے کیا چاہیے اس نے کہا کہ یہ بتا میرا پتی کب اس سنسار میں آئے گا اور میں کب آنند انبو کر سکوں گی میری جیون میں اچھے دن کب آئیں گے اور میری دن یہ برے دن کیوں آئے کیوں یہ مجھے سب بھوگنا پڑا تو انہوں نے جیسا ہی اچھت کیا اپنے موں میں جو دیا تھا اس اچھت کو ہی اس کے موں میں ڈالتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں تجھے جو منتر بولتی ہوں منتر تو کر تب ان کی پتا متنگ مہمونی دیکھ یہ کیا کر رہی ہے راتی دیوی ہے وہ دیوتا کہلہ جاتی ہے تو اس نے اس کو تیرا اچھت کھلا دیا تیرا جھوٹا کھلا دیا کنیا کی ہشنے لگی تو انہوں نے کہا چاند ڈالی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے وہ دیوتا ہے تیرے انہوں نے اس کا اچھت دی دیا تو کنیا متنگ مہمونی بابا تم ٹھہر جاؤ میں وہ جو چاہتی ہے اس کو میں پردان کرتی ہوں اور انہوں نے جیسا ہی اس کا موں اچھت کیا اس نے منتر دیا منتر دیا اور کہا ہے رتی ماں تو یہ منتر کر دے تیرا پورو جنمہ تیرا سب جنمہ کارم ہوگا کبھی کب کام دیو جنمہ دینے والے ہیں ریس انسار میں کب تو آنند کو پردان کرے گی یہ سب آپ کو پردان کرنے کی یہ ویدیا میں تجھے پردان کرتی ہوں یہ کس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں یہ جو موئی کہتی ہوں وہ کر لے انہوں نے کہا مو دھوکی آتی ہوں بولے نہیں تو انہیں میرا اوچسٹ کھا ہے اسی طرح اوچسٹ کھا دے مجھے سمارن کر ماتنگی مام ہے میرا مو اوچسٹ کر رہے اور ابھی کو منتر کر میرے سامنے اور انہیں کیول اور کیول پانچ مالا منتر جب کیا اور اس نے دیکھا کہ اپنا آنی والا جنم کیا ہے اور یہ کیوں ہوا تھا اس پرکار سروجن کو ورش کرنے والی سروجن کی اس ویدیا کو دینے والی آگے بھوش کو بتانے والی مطنگ کنیا کوئی اگنیان پرابت ہوا کہ مجھے اگر گریبی ہے تو دنوان ہونے کے لئے کیا کرنا ہے مجھے کچھ کاری ہو رہا ہے تو کاری نہیں ہو رہا ہے ارچن آ رہا ہے تو اس ارچن کو کس طرح میں نیروان کر سکوں اس کا کس طرح ختمہ کر سکوں میرے اچھے نیز آنے کے لئے مجھے کیا کرنا چاہیے کس پوروزن میں کی دوشت کے کارن میں آج یہ کشت آنبھو کر رہی ہوں کس دوشت کے کارن میرے پوتر پوتروں کو سکوں نہیں مل رہا ہے یہ سب یہ متنگا محوانی کی متنگ کرنیا تو بتا اور روز اچھے چاندارنے متنگا محوانی نے اچھے چاندارنے کیا کرن اسی اچھے چاندارنے جھوٹی مہو والی چاندارنے کیا